اسلام علیکم میہور احان تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں داستاک سیاسی محول میں پاکستان مسلمی نون کی جانب سے ایک سروے کرایا گیا اس سروے کے نتائج اور اس کے بعد مبینہ طور پر نواز شریف کی جانب سے بتائی گئی اپنی خواہش خاصی دلچسپ اور حیران کون ہے نون لیگ کے ذرا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تھرڈ پارٹی اور اسحاق دار کی نگرانی میں ایک سروے کرایا گیا ہے جس میں سات لاکھ بوٹرز نے حصہ لیا ہے اس کے نتائج کے مطابق مبینہ طور پر مسلمی نون کو پنجاب کی قومی اسمبلی کی ایک سو اکتالیس جنرل نشستوں میں سے نوے کے قریب نشستیں ملنے کا امکان ہے بیسے تو یہ سروے اسحاق دار کی زیرے نگرانی کرایا گیا ہے جن مخالفین آداد و شمار کے حیر پھیر کا ماہر ہونے کا الزام بھی لگاتے ہیں لیکن اس سروے کو حقیقی بان کر اب مسلمی نون اپنی مقبولیت اور قبولیت مزید بہتر بنانے کے لیے الیکٹیبلز کو پارٹی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف نے اسی سروے کو مد نظر رکھ کر آئندہ آم انتخابات میں قومی اسمبلی میں دو تہائی اکثریت کی حصول کو اولین حدف قرار دیتے ہوئے رانہ صداولہ کو ٹاسک دیا ہے کہ ہر اس حلقے میں الیکٹیبلز کو شامل کیا جائے جو سیٹ جیتنے کی صلاحیت رکھتا ہے تاکہ جماعت پنجاب کی ایک سو اکتالیس نشستوں میں سے ایک سو بیس تو حاصل کر سکے مسلمی نون کی دو تہائی اکثریت حاصل کرنے کی خواہش اپنی جگہ لیکن موجودہ حالات اس خواہش سے مطابقت نہیں رکھتے حالات یہ ہے کہ پنجاب کی حد تک بھی مسلمی نون کو ٹف ٹائم کا سامنا ہے سندھ کے پی اور بلوچستان میں صورتحال پنجاب سے زیادہ خراب ہے ایسے میں دو تہائی کے خواب دیکھنا بے وقوفوں کی جنت یا اہمکوں کی جنت ہو سکتی ہے آسان الفاظ میں اگر دو تہائی اکثریت کا مطلب سمجھا جائے تو اس سادہ سا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ پنجاب میں کم سے کم ساری کی ساری نشستیں جیتے یعنی کلین سویپ کرے نائنٹی نائنٹی ایٹ میں بھی جب مسلمی نون نے دو تہائی اکثریت حاصل کی تھی سب پنجاب کی سو نشستوں میں سے مسلمی نون چورانوے سیٹے حاصل کر سکی تھی جبکہ چھ آزاد امیدوار کامیاب ہوئے تھے اور آلٹی میٹلی یہ آزاد امیدوار بھی پاکستان مسلمی نون کی جھولی میں تھے اسی طرح پیپلز پارٹی نائنٹی نائنٹی ایٹ میں پورے ملک سے صرف اٹھارہ نشستیں لینے میں کامیاب ہوئی تھی اور اس طرح قومی اسمبلی کی ٹوٹل دو سو سیتیس نشستوں میں سے مسلمی نون پورے ملک سے دو سترہ نشستیں حاصل کر کے ٹو تھرڈ میجورٹی والی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آئی تھی اس بار بھی اگر مسلمی نون دو تہائی اکثریت حاصل کرنے کے لئے قومی اسمبلی کے تین سو چھتیس کے ایوان میں دو سو چوبیس کے قریب نشستیں حاصل کرتی ہے یعنی تین سو چھتیس میں سے دو تہائی تو دو سو چوبیس بنتی ہیں یہ نشستیں کسی اتحاد کے ساتھ بھی لینا امپریکٹیکل ہیں مسلمی نون کی حالیہ کوششوں سے اور میل بلاب سے ایک چیز اور ظاہر ہوتی ہے کہ اس جماعت میں بھی ماضی سے کوئی سبق نہیں حاصل کیا یہ جماعت دعوی تو دو تہائی کے کر رہی ہے لیکن اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اس جماعت کو ساتھ اکثریت حاصل کرنے کے لئے ہاتھ پاؤ مارنا پڑ رہا ہے جس کی واضح مثالیں مسلمی نون کی جانب سے مختلف جماعتوں کے ساتھ اتحاد سیٹ ارجسمنٹ اور الیکٹیبلز کو پارٹی میں خوش شامدید کہنا ہے یہ جماعت اسی بل سے دوبارہ سے دسے جانے کو تیار ہے جس بل سے یہ پہلے دو بار ڈسی جا چکی ہے یہ انہی جماعتوں پر تکیہ کیا ہوا ہے جن جماعتوں نے ماضی قریب میں انہیں ڈسا ہے ایمکیم اور باپ پارٹی اس کی واضح مثال ہیں ایمکیم سے تمام باتیں تیہ ہو چکی ہیں جس کے لیے پہلے ایمکیم وفت لاہور اور اب مسلمی نون کا وفت کراچی میں موجود ہے لیکن شرائط پر مغل گیر ہو رہی ہیں ان جماعتوں کے رہنما اس سوالے سے کیا کہتے ہیں در اس کی ایک چلک آپ کو دکھاتا ہے ایسا نہیں ہوا کہ خالد بھائی لوگ آئے تھے دو تن دن پہلے تو ملاقات ہوئی تو وہیں فیصلہ ہو گیا یہ یکدم تو نہیں ہوا بہت سے سی بی ایمز ہمارے بیچ پچھلے دو ڈھائی سال میں ہوئے ہیں ان سی بی ایمز کے نتیجے میں آج ہم اس پوزیشن میں ہے کہ جب ہمارے حباب کوئی بات کہتے ہیں سمجھتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں وہ کریں گے اور جو ہم ان کی خدمت میں کوئی بات رکھتے ہیں تو وہ بھی اس بات کو سنجیدگی سے لے ہمیں مل کر ایک دوسرے کو تسلیم کرنا چاہیے ایک دوسرے کے منڈٹ کو تسلیم کرنا چاہیے آئیے ہمیں ایک ایسا پاکستان دیکھیں جس کے پاس جہاں پر جتنا بھی جنمنٹ بینڈٹ ہو اتنا ہی اتیار ہو یہی جمہوریت ہے آج نون لیگ اور ایمکیم مغل گی رہے لیکن حالات ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے وہ نائنٹین نائنٹیز ہو یا پھر دوزار چودہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہو ایمکیم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ماہ بین ایک مخاصمت رہی ہے ایمکیم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ماہ بین اب بڑھتی قربتیں اپنی جگہ پر یہی قربتیں اب بلوچستان نوائی پارٹی کے ساتھ بھی بڑھ رہے ہیں اور خود نواز شریف بلوچستان جانے کا کوئٹہ جانے کا ارادہ بھی ظاہر کر چکے اور جا رہے ہیں کل انہیں اس سفر کے لیے آزمے سفر ہونا ہے لیکن بلوچستان نوائی پارٹی سے متعلق اس وقت یعنی بدلے بدلے منظر نابے پر نون لیگ کی کیا رائے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ درکتا ہے چودہ کو انشاءاللہ نواز شریف صاحب تشریف لائیں گے بلوچستان دو دن وہ وہاں گزاریں گے اپنی جماعت کے لوگوں سے ملاقات ہوگی مسلم لیگ نون میں شمولیت کے لیے خواہش مند ہیں ان سے ملاقات ہوگی ماضی میں نواز شریف صاحب کی حکومت نے کراچی میں امن لے کے آئے تھے اسی طرح کا امن ہمیں پورے پاکستان میں چاہیے آج سے پہلے باب پارٹی نون لیگ کو کیسے کھٹکتی تھی آج مسلم لیگ نون جو ایلیکٹیبلز کو کامیابی کی زمانت قرار دے رہی ہے یہ ایلیکٹیبلز بھی نون لیگ کو بھاتے نہیں دیں اس محول کی کشیدگی میں سب سے زیادہ ان لوگوں کا ہاتھ ہیں جو وفاداریاں تبیل کریں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو پارٹییں چینج کر کر کے اب خجل خراب بھی ہو رہے ہیں رولتیں گئے ہیں پرچاس بڑی آئیے فیصلے ہو جاتے ہیں تو ہم نے ان چیزوں کو ریڈرس کیا ہے ریڈرس کر رہے ہیں ہم اپنے ورکر کو ترجیح دیں گے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما رادہ احسان عبزل صاحب آج صاحب موجود ہے اسلام علیکم رادہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے رادہ صاحب سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے پاکستان مسلم لیگ نون الیکٹیبلز کی طرف کیوں دیکھ رہی ہے بسواللہ رحمان وریم دیکھیں پی ایم ایل این جو ہے اپنی الیکٹرول سٹرٹیجی کو اندیل کر رہی ہے اور اس کے اندر ہماری کاوش یا کوشش یہ ہے کہ ایک مضبوط نیشنل اسیمبلی کے اندر حکومت بنے جو کہ ایک مجورٹی ووٹ ہولڈ رکھتی ہو اس کے لئے ہم سمجھتے ہیں ہمیں چاروں صوبوں سے ریپریزنٹیشن چاہیے اور جو ہماری سٹرینٹس ہیں اور جو ہماری سٹرینٹس ہیں اور جو دیگر جماعتوں کی سٹرینٹس ہیں اگر وہ الائن ہوتی ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک مضبوط حکومت بنے گی جو پاکستان کے سنگین اور مشکل مسائل ہیں ان کا خاتمہ پھر آسانی کیا لون لیگ ٹو تھرڈ مجورٹی کا خواب دیکھ رہی ہے رانہ صاحب دیکھیں کیوں نہیں جب آپ پلاننگ کرتے ہیں تو آپ بہتری کے لئے پلاننگ کرتے ہیں کچھا ٹارگٹ اپنے لئے سیٹ کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں میرا سوال یہ ہے نا سر دو تہائی اکثریت کیسے ممکن ہو سکتی ہے یہ تو کسی کے لئے بھی دیوانے کے خواب سے کم نہیں ہے یہ تو نائنٹین نائنٹی ایٹ نہیں ہے سر یہ ٹوری ٹوری تھری ہے نہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں مثال کے طور پہ کراچی میں ہم نے ہر سیٹ پہ اپنا کینڈیٹ کھڑا کیا تھا کچھ ایسی سیٹیں ہیں جہاں پی ایم ایم نمبر ٹو پہ آئی اور اگر اس میں آپ ایم کیو ایم کا ووٹ ڈال دیں تو پی ایم ایم نمبر ٹو پہ آ جاتی ہے اور اسی طرح کچھ سیٹوں پہ ایم کیو ایم نمبر ٹو پہ آئی اور پی ایم ایم نمبر ٹو پہ تھی لیکن اس کا ووٹ اگر آپ ایم کیو ایم کو دے دیں تو ایم کیو ایم جیت جاتی ہے اور اگر ہماری الیکٹورل الائنس ایم کیو ایم سے بنتی ہے کچھ سیٹیں ہم کراچی سے نکالتے ہیں رانہ صاحب کتا کلابی کے لئے ماذرہ سر دو تہائی اکثریت کے لئے کراچی میٹر نہیں کرتا اگر کوئی میٹر کرتا ہے تو وہ پنجاب میٹر کرتا ہے سر میں آپ کو مثال دے رہا ہوں اگر ہم ایک اچھا نیشنل اسیم لی کا نمبر اپنے جو ہمارے جو الیکٹورل الائنس جن جماعتوں کے ساتھ ہے ہم سندھ سے نکالتے ہیں ہم بلوچستان سے نکالتے ہیں ہم کے پی کے سے نکالتے ہیں اور پنجاب سے تو انشاءاللہ ہم نکالیں گے دیکھیں ہمارا کامپٹیشن جو ہے پنجاب میں پی ٹی آئے ہے یا آئی پی پی ہے دونوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی اس وہ لیبل پہ نہیں ہے کہ جمعیہ صاحب کی واپسی کے ساتھ جو ہماری پارٹی کی سٹینٹ ہے وہ ان کی نہیں ہے ہم تو سمجھتے ہیں ہمارا یقین ہے کہ ہم پنجاب کو کلین سویپ کریں گے اور اگر پنجاب میں ہم ایک اکثریت لے لیتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ ایڈ آن کر لیں کہ ہم بلوچستان اب خود بھی سیٹس لیتے ہیں پنجاب کو آپ نے نائنٹین نائنٹی ایٹ میں ضرور کلین سویپ کیا تھا لیکن آج اس پولرائزڈ انوارمنٹ کے اندر کہ جہاں دھڑے بندی بہت زیادہ ہے سیاسی پارٹیز بہت ساری ہیں وہاں پر کلین سویپ ممکن ہے یہ بہت سادہ سا سوال ہے آپ سے نہیں میں سمجھتا ہوں بلکل ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہے اب ہمارا کامپٹیشن میں نے آپ کو پتایا کہ آئی پی پی ایک نئی جماعت ہے اس جماعت کا ووٹ نہیں ہے شخصیتوں کا ووٹ ہوگا لیکن وہ کتنا ووٹ ہوگا وہ ووٹ بھی ڈیوائیڈ ہوگا پی ٹی آئے اور ان کے درمیان میں تو اس کا بینفٹ پی ایم ایل این اٹھائے گا جتنا بھی بینفٹ ہو جائے سر کلین سویپ تو پاسیبل نہیں ہے نا چلے ہمارا کلیم ہے ہم اسی کلیم کے ساتھ میدان میں چلے آپ کا کلیم اپنی جگہ پر لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سادہ اکثریت لینے میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کو مشکل کا سامنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ چوتھی بار وزارت عظمہ کی امیدوار نواز شریف صاحب کو بلوچستان جانا پڑ رہا اور بلوچستان ہوں ہی پارٹی تک سے بیٹھ کے ملاقات کرنی پڑ رہی ہے باتچیت کرنی پڑ رہی ہے نہیں دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سمارٹ سٹریٹیجی ہے یہ اچھی سٹریٹیجی ہے یہ جانا چاہیے تھا ہمیشہ جانا چاہیے ہے دیکھیں اگر ایک جماعت ہے اس کے ووٹ ہیں اور اس کے ساتھ ہمارا الائنس ہو جاتا ہے اور ان کے بھی ہم بھی وہاں سے سیٹس نکالتے ہیں میں نے آپ کو بتایا ایم کیو ایم کے معاملے میں کراچی کے حد تک پی ایم ایم موجود ہے سندھ میں بھی ہلکی پھلکی موجود ہے لیکن کراچی کی حد کی میں نے آپ کو مسالیں دی باوجود اس کے بلوچستانہ وائی پارٹی اسٹابلشمنٹ حمایتی آفتہ پارٹی سمجھی جاتی ہے باوجود اس کے آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے ہاتھ ملانا چاہیے یہ وہی باپ پارٹی ہے جس پر آپ بہت زیادہ کرٹیسزم کرتے تھے چیرمن پی ٹی آئی پر اور پی ٹی آئی پر کہ یہ باپ کی وساطت سے سینٹ میں کامیاب ہوتے ہیں جی بلکل ان پر کرٹیسزم اور وہ چھوڑ بھی گئے پھر پی ٹی آئی کو اور پھر اس کے بعد دیکھیں بلکل ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا الائنس ان سے ہوگا ہماری الیکٹورل سٹیٹیجی کے اندر ہمیں بھی بینیفٹ ہوگا ان کو بھی بینیفٹ ہوگا دیکھیں ہم تو سمجھتے ہیں ہمارا موقف ہے کہ سیاست کے اندر مداخلت نہیں ہونی چاہیے اور آج بھی وہ موقف ہے اسی موقف کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور اسی موقف کے ساتھ آپ ایمکی ایم کے ساتھ بھی ہاتھ ملائیں گے جس کے اگیسٹ آپ نے دوزار تیرہ میں کریک ڈاؤن کیا اس کے ساتھ ہی آپ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت یافتہ بلوچستان پارٹی سے بھی ہاتھ ملائیں گے اس کے لینے کے لیے آپ اسٹیبلشمنٹ ہامی گروپس کے ساتھ بھی ہاتھ ملانے سے کترائیں گے نہیں نہیں دیکھیں بات یہ کہ یہ جو پچھلے سولہ ماہ کی حکومت تھی ہمارے دونوں کے ساتھ ورکنگ ریلیشنشپ تھے تو وہ بلکل اگر اس سے پہلے اگر ماضی میں ہم ایک دوسرے کے مخالف تھے یا کوئی معاملات تھے وہ بلکل تھے ہم اس کو ڈینائے نہیں کرتے لیکن ابھی جو حالیہ ماضی ہے اس کے اندر تو ہماری پارٹنرشپ تھی ہم نے مل کے ہم اکٹھے ہوئے پارٹنرشپ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تھی ہاں لیکن دیکھیں اب پارٹی جو ہے فرق ہے نا ایمکیو ایم اور بی اے پی جو ہے وزارت عظمہ کے مقابلے میں نہیں ہیں پیپلز پارٹی کلین کرتی ہے کہ وہ وزارت عظمہ کے مقابلے میں لیکن حکومت بنانے میں نمبر کاؤٹ بڑا امپورٹنٹ ہوگا وہ ایمکیو ایم ہو یا بی اے پی ہو اس کا مطلب تو یہ سیدھا سادھا نظر آتا ہے کہ پاکسان مسلمی اقنون سادھا اقصریت لینے کے لیے بھی سٹرگل کر رہی نہیں بالکل بھی نہیں دیکھیں یہ تو ریزارٹ الیکشن پہ اناؤنس ہوگا لیکن ہم اپنی سٹرٹیجی دیکھ اگر ہم جوائنٹ الیکشن میں اترتے ہیں تو میرے خال سے جو ہوا ہے ہوا بڑی میٹر کرتی ہے لوگوں کا تاثر ہے وہ پی ایم ایل این کی طرف آئے گا اور ہم بالکل اس سے کلین سویپ کریں گے ایک اچھا نمبر لیں گے یہ ہواوں کا روخ پاکستان مسلمی قنون کی طرف ہے اور پاکستان مسلمی قنون اس وقت کنگز پارٹی ہے یا نواز شریف اسٹابلشمنٹ کے لادلے ہیں ایک طرف نواز شریف اس تاثر کو زائل بھی کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف اس تاثر کو خود تقویت بھی فرام کر رہے ہیں نہیں دیکھیں کس نے روکا ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بی اے پی سے جا کے ملے یا ایمکیو ایم سے جا کے ملے کس نے روکا ہے کہ پیپلز پارٹی جا کے آئی پی پی سے ملے یا ایمکیو ایم سے ملے یا بی اے پی پارٹی سے ملے یہ تو سب سب کے لیے آزادی ہیں لیکن رانز صاحب آپ کو تو پتہ ہے نا کہ بلوچستان میں حکومتیں کیسے بنائی اور گرائی جاتی ہیں نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ لوگوں نے ووٹ ڈالنا ہے پی ایم ایل این کا ادھر چیف منسٹر رہا ایک پارٹنرشپ کے تحت اس کو ہٹایا گیا کیا انتخابی منشور کمیٹی کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ کوئی ایسا منشور لائے جائے جس سے یہ تاثر زائل ہو کہ آپ اسٹابلشمنٹ کی پارٹی ہیں نہیں دیکھیں جو منشور ہے وہ تو بہت ایک وسیع ہر سبجک جو پاکستان کے کنسرن کا ہے عوام کے کنسرن کا ہے اس کو وہ ٹچ کرتا ہے اس میں ہیلتھ ہے ایجوکیشن ہے نیشنل سیکیورٹی ہے ایکانومی ہے ٹیکس ریفارمز ہیں وارٹر کلائمٹ چینج کی اوپر معاملات ہیں ایگرکلچر کی اوپر ہیں سنٹ ٹریڈ ہے تو وہ تو ایک پوری پاکستان کے اگلے ہماری جماعت کا پانچ سال کا جو لائے عمل ہے اگر ہمیں حکومت ملتی ہے کس طریقے سے ہم ان چیلنجز کو ٹیکل کریں گے وہ تو اس کے اوپر مبنی ہے اس نے سیاسی بیانیاں تو نہیں دینا اس نے تو ایک ٹیکنکلی طور پہ ہر موضوع کی اوپر آگے کا پانچ سال کا لائے عمل رکھنا ہے رارہ صاحب دیکھئے ایک تو کمس کم کنسنسس تھا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں کہ آپ ان کی ڈومین میں نہیں جائیں گے اور وہ آپ کی ڈومین میں انٹرون نہیں کریں گے لیکن اب یہ انٹرونشن تو شروع ہو گئی ہے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ کراچی میں ہیں ایم کی ایم سے اتحاد ہو رہا ہے اور وہاں پر نقب ہو رہا ہے جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک ارینجمنٹ تھا نون لیگ کا تو اس کا مطلب وائیڈ اوپن فیلڈ ہے کھل کر سامنے آنے کا وقت ہے کوئی ایسا ارینجمنٹ نہیں تھا ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ کبھی بھی نہیں تھا دیکھیں یہ تو الیکشن ہے الیکشن میں کوئی ارینجمنٹ ہمارا اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی گیمہ گیمی اور جوڑ توڑ کی آج کل کی سیاست میں عوام کا مفاد کہیں کھوسا گیا ہے عوام کی مشکلات کو کم کرنے کی وجہ صرف بیانبازی کا سہارا لیا جا رہا ہے لیکن اس دوران کچھ ایسی مصنوعات جن کا تعلق عالمی مارکٹ سے ہے ان کی قیمتوں میں کمی سے عوام کو ریلیف ملنے کا امکان پیدا ہوا ہے یکم نومبر کو تو عالمی مارکٹ میں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں کم ہونے کا کوئی فائدہ عوام تک نہیں پہنچایا گیا لیکن اب کی بار ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ قیمتوں میں مسلسل کمی کی وجہ سے عوام کو اس کے سمرات ملنے ہیں شرید ہے کہ پندرہ نومبر سے عالمی مارکٹ میں قیمتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے پاکستان میں بھی پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں آٹھ سے پندرہ روپے کم کی جا سکتی ہیں آدھا تو شبار کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ دو ہفتوں کے دوران ڈیزل اور پیٹل کی عالمی قیمتوں میں کمی آئی ہے تاہم اسی عرصے کے دوران ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کمی ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ سارفین کو عالمی مارکٹ میں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ کم مل سکے گا اگر ڈالر کی قیمت برقرار رہتی ہے تو ممکنہ ملنے والا فائدہ اس سے ڈبل ہو سکتا تھا ہفتے کے دوران ڈیزل عوصتاً جو قیمت ہے ڈالر بھی سستہ ہو کر تقریباً 113 ڈالر سے کم ہو کر جو ڈیزل ہے وہ 104 ڈالر فری بیرل پر آگیا ہے جبکہ پیٹل کی قیمت 1 ڈالر سے 90 ڈالر پر آگئی ہے اور اسی دوران روپے کے مقاملے میں ڈالر کی قدر میں 6 روپے اضافہ ہوا ہے جو 280 روپے سے بڑھ کر 280 روپے تک پہنچ گیا ہے حکومت قانون کے مطابق فی لیٹر پیٹل پر زیادہ سے زیادہ 60 روپے پیٹرولیوم ڈیولپمنٹ لیوی یعنی پی ڈیل پہلے سی وصول کر رہی ہے دوسری جانب عالمی مالیاتی فنڈ یعنی آئی ایم ایف سے کیے گئے وعدوں کی مطابق حکومت کا بجٹ ٹارگیٹ روا مالی سال پیٹرولیوم اصولات پر پی ڈیل کی مد میں 879 روپے وصول کرنا ہے 30 ستمبر 2020 کو ختم ہونے والی پہلی سماحی میں پل پیٹرولیوم لیوی کلیکشن پہلے ہی 222 روپے سے تجاوز کر چکی تھی تاہم فی لیٹر پیٹل پر اس کے نرخ بدستور بڑھتے رہے اور مالی سال کی پہلی سماحی کے دوران یہ تقریباً 50 روپے فی لیٹر پر کسی تبدیلی کے بغیر برقرار رہے اس وقت حکومت پیٹل اور ڈیزل دونوں پر تقریباً 80 روپے فی لیٹر ٹیکس وصول کر رہی ہے اور تمام پیٹرولی مسئلات پر صرف جی ایس ٹی کے باوجود حکومت دونوں مسئلات کی مد میں 60 روپے فی لیٹر وصول کر رہی ہے اس وقت حکومت اپنی پوری صلاحیت کی مطابق دیکھنا یہ ہے کہ 15 تاریخ ختم ہوتے ہی عوام کو کیا کوئی خوشخبری سنائی جاتی ہے جو کہ ممکنہ طور پر پیٹرولی مسئلات کی قیمتوں میں کمی کے ساتھ ہو سکتی ہے برگرام کا وقت اپنے اقتدام کو پہنچے آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ کل اپنے رکھے اخیر اللہ حافظ